تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ گھروں میں نیکی کو فروغ دینا میں مرد کے ذمہ ہیں مرد کے ذمہ ہیں کہ ان کو ایسا محول دے دیں ان کے لیے تعلیم کے لیے محول سازگار دے دیں ان کے ہاں نیکی کو اور نیکی کی زندگی کو ان کے لیے حوصلہ افضائی کا باعث بنیں آپ علیہ السلام فرمائے لگے تم میں سے ہر ایک شخص نہگبان ہے اور ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی امیر ہے اس کے ماتحت اس کی قوم ہے مرد نہگبان ہیں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں اور اس سے اس بارے میں باز پرس ہوگی بہت اچھی بات ہے ان کی زندگی کی ضروریات پوری کرنا اور پرنی شاہی ہیں ایک مرد کو لیکن ایک بڑی ضرورت یہ بھی ہے ان کی دینی حالت کیسی ہے ان کی دینی حالت کیسی ہے ان کی سوچ اور فکر میں کتنی سلامتی ہے ان کی زندگی کی ترجیحات کیا ہیں وہ زندگی آیا صحیح مقصد پر گزار رہی ہیں یہ بھی ایک مرد کی ذمہ داری ہے یہ بھی ایک مرد کی ذمہ داری ہے اور اگر مرد بہت دیندار ہے اور اس کی دینداری میں کوئی شک نہیں لیکن اگر گھرے بھی زندگی کے بارے میں بوافر اور بے فکر ہے ایک وقت آتا ہے اولادیں اہلیہ گھر والے ایک طرف ہوتے ہیں اور یہ اکیلہ رہ جاتا ہے یہ اکیلہ رہ جاتا ہے اگر اس نے فکر نہ کی اور خیشات کی زندگی میں انہیں آزاد چھوڑ دیا تو وہ سب خیشات کے طرف ایک طرف اس لیے کہ خیشات میں مزہ ہے آزادی ہے تو کل اس کی اپنی دینداری خطرے میں پڑ جائے گی خوشیوں کے موقع پہ شادیوں کے موقع پہ رشتوں کے موقع پہ تعلیم کے موقع پہ تربیت کے معاملے میں لیکن اگر دونوں کی زندگیاں وہاں نیکی پہ کھڑی ہوں تو بچے بچیوں کے لیے تربیت کے فیصلے کرنا آسان تعلیم کے فیصلے کرنا آسان غمی خوشی کے فیصلے کرنا آسان صحیح رخ پہ اولاد کو لانا آسان ورنہ ایک مشرق کے طرف چل رہا ہے ایک مغرب کے طرف چل رہا ہے